دیسی چوزے کی فارمنگ کے لیے سیزن کے حوالہ سے آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ گولڈن مصری اور سلور گولڈن چوزہ چھوٹا اگر ڈالیں تو وہ کن مہینوں کے اندر ڈالا جائے تاکہ اس کو ڈیمانڈ کے ساتھ سیل کیا جائے اور ہمیں اچھا خاصا منافع وہ دے کر جائے اور اگر بڑی مرگی ڈالنی ہے تو اس کا کیا سیزن ہے اور انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آج کی ویڈیو کے اندر کور کریں گے تاکہ ایک جو نیا بندہ ہے اس کو پتہ چل سکے کہ میں نے آج کل کے سیزن کے اندر کون سا کام کرنا ہے اگر مزید کو تین چار مہینے کے بعد کام کرنا چاہ رہے تو تب اس کو کون سا چوزہ ڈالنا چاہیے جو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا تو بلا تخیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ فارمنگ کے مطلق مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹے چوزے کے حوالہ سے کہ جو ایک دن کا چوزہ ہے یا سات دن کا یا دس دن کا چوزہ جو فارمر لے کر پال رہے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ جو سال کے پہلے سات سے آٹھ مہینے ہیں جو کہ تقریباً اگست تک کا ٹائم بنتا ہے جنوری سے لے کر تو یہ جو آپ کا ٹائم ہے یہ بیسٹ ہے کہ جس میں آپ چھوٹا چوزہ ڈال کر اس کو چالیس دن تک تیار کریں یا دو مہینے تک آپ کا وزن آئے گا تین سو گرام یا چار سو گرام یا پانچ سو گرام تک آ سکتا ہے اگر آپ اس کو دو اڑائی مہینے تیار کرتے ہیں تو یہ وزن تیار کر کے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اور ان مہینوں کے اندر سیل ریٹ اس کا کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور تقریباً آج کل جو چل رہا ہے تقریباً ساڑھے چھے سو روپیہ سات سو روپیہ پر کیجی کے حساب سے یہ سیل ہو رہا ہے اور ایک کلو گرام کے اندر تین سو گرام والے تین چوزے آسانی سے آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا خاصا ریٹ دے کر جاتے ہیں اور اگر آپ اس کی کیلکولیشن بھی کریں تو آپ کو ایک ہزار چوزے کے پیچھے اچھا خاصا یہ منافع دے کر جا رہا ہے اب اس کے بعد بات کریں گے کہ جو بڑا چوزہ ہے جو کہ چالیس دن والا یا مہینے والا یا دو مہینے والا جو فارمر حضرات خریدتے ہیں ان کا بیسیکلی مقصد کیا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں ایک تو جو اس کو انڈے والی مرغی بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں دوسری جو مرغہ کلو کا یا ڈیڑھ کلو کا تیار کر کے اس کو سیل کرتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ والا فلاو خریدیں گے تو اگر آپ کا پوری گرمی کے اندر یہ بڑی مرغی انڈے والی تیار ہوگی یا مرغہ تیار ہوگا تو آپ کا مرغے کا گرمی کے اندر ریٹ بہت کم لگے گا یا نہ ہونے کے برابر لگے گا اور انڈے کی بھی ڈیمانڈ کم سے کم ہوتی ہے گرمیوں کے اندر اس وجہ سے آپ اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو بھی مرغی کا اپنے فلاوک ڈالنا ہے وہ ان مہینوں کے اندر جا کر خرید دیں کہ جب آپ کی مرغی تیار ہو انڈہ دینے کے لیے تب سردیاں آ چکی ہوں یعنی کہ اگست سے پہلے آپ کا جولائی کا مہینہ ہے اگست کا مہینہ ہے تب آپ چالیس دن والا یا دو مہینے والا یا تین مہینے والی پٹھی آپ لے کر اس کو تیار کر لیں وہ مزید دو مہینوں کے بعد اکتوبر کے مہینہ میں نومبر کے مہینہ میں انڈے کی پوری پروڈکشن پر آ جائے گی تو تب آپ کے لئے یہ مرغی اگر آپ سیل بھی کرنا چاہیں گے تو ڈیمانڈ کے ساتھ سیل ہو اور آپ کو اچھا خاصا منافع دے کے جائے گی یا اگر آپ اس کے انڈے کا کام کریں گے تو وہ بھی چار مہینے آپ انڈہ سیل کر کے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں یا اگر آپ نے مرغہ ڈالا ہے ان اگست یا جولائی کے مہینہ کے اندر تو وہ مرغہ مزید دو مہینوں کے اندر کلو ڈیڑھ کلو کا ہو جائے گا اور سردی کے اندر ہمیشہ دیسی مرغے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کو کھانے کے لئے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ریٹ ملے گا تو یہ لازمی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چھوٹے چوزے کی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو مہینے چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک دن والا بھی موجود ہے سات دن والا بھی چوزہ موجود ہے کم سے کم ایک سو چوزے کی ڈیلیوری بھی پورے پاکستان میں جاری ہے تو آپ کو جس جگہ پر بھی چاہیے ہوگا سات دن والا چوزہ ہم آپ کو پیک کر کے بجوائیں گے کراچی کے اندر کے پی کے پورے پاکستان کے اندر جہاں پر بھی چاہیے ہوگا تو آپ بلا تخیر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اپنی بکنگ کروا کے جب باقی پیمنٹ آپ کی جو ہوگی وہ جب ہم آپ کو چوزہ نکالیں گے تب آپ نے وہ ہمیں پیمنٹ پی کرنی ہے تو مکمل یہ ڈیٹیل آپ کو شیئر کی ہے سیزن کے حوالہ سے کیونکہ نئے فارمر ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ دیسی کے اندر کس طرح کا سیزن چلتا ہے پھر بعد میں جب وہ ان کو اس کے مطابق ریٹ نہیں ملتا سیزن کے تو وہ کہتے ہیں کہ اس فارمنگ کے اندر نقصان ہے منافع بلکل نہیں ہے تو جب اس کے سیزن کو آپ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ منافع ہی کمائیں گے تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اگر کسی بھائی کا ذہن میں کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر بلیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی